اس لئے میں روان رہیں اسلام میں ہم کورس ٹوٹ کوم میں ایک اور نئی اور مفرد ویڈیو لے گھر میں آپ سے لوگ کے سامنے حاضر ہوں آپ سب لوگوں سے غزارش رہے ہیں کہ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اس کے علاوہ اس کے سائیڈ میں سبسکرائب کرنے کے بعد ایک بیل آئیکن آپ کو نظر آئے گیا ریٹ کلر کا پلیس اس کو بھی آپ ریس کر دیجئے تاکہ آئی نہ آنے والے میری ساری ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے thank you very much آپ لوگوں کی ابھی تک مجھے بہت سپورٹ رہی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ مجھے سپورٹ رہے گی تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو جو وائٹنگ ماسک ہے اور یہ ماسک بہت زیادہ افیکٹیو ہے آپ ساتھ دن اس ماسک کو use کروگے اور آپ کے ریزرڈ جو ہوں گے وہ بہت زیادہ اچھے ہوں گے اوکی فرنس آئیے بنا کوئی وقس آیا کرتے ہوئے اسٹارٹ کرتے ہیں اس ماسک کو بنانا اس ماسک کے لیے مجھے جن جن انگریڈینٹس کی ضرورت پڑے گی وہ بھی گا یہ میرے پاس رائز فلور ہے یعنی کہ چاول کا آٹا اوکی چاول کا آٹا یہ مجھے دودھ چاہیے اس میں اس کے علاوہ مجھے ویڈ فلور چاہیے یعنی کہ آٹا چاہیے جو آم ہم گھر پر ہی اس کرتے ہیں اس کے علاوہ مجھے ہانی چاہیے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانا سب سے پہلے میں دوں گی چاول کا آٹا ایک ٹی سپن آپ اگر ہاتھوں کی لیے یوز کر رہے ہیں یا زیادہ بنانا چاہتے ہیں کوئینٹیٹی آپ اس حساب سے بنا سکتے ہیں میں ایک چمچ میں لی رہی ہوں ایک چمچ میں لی رہی ہوں چاول کا آٹا اوکی فرنس اب ایک چمچ میں دوں گی پیچ فلور یعنی کہ گندم کا آٹا اوکی اب ان دونوں کو میں مکس کر لوں گی اوکی ان کو مکس کرنے کے بار اب ہم اس پہ ایڈ کریں گے ہنی ہایف کلی سپون ہنی یہ اتنا اس کو ہم ہنی ہنی ہماری سکن کے لیے اچھی ہوتی ہے اور ویک لوس کے لیے بہت زیادہ افیکٹیو ہے اوکی فرنس اب یہ ہنی اس کے مکس کرنے کے بار اب نیکسٹ سٹیپ جو ہوگا میرا وہ ہوگا دودھ کا دودھ ہم اس پہ اتنا لیں گے جتنا یہ پیسٹ بنانے میں ہمیں درکار ہوگا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کا کوئی میزرمنٹ رکھا وائے گے اتنا ہیتنا ہیتنا ٹھیک ہے اوکی فرس اپنے گئی ہم اس پہ بھی ڈالتی ہوں اس میں ہرے مارے گئی پہلے میں تھوڑا ڈالتی ہوں تاکہ پیسٹ بنانے میں زیادہ جو ہے وہ ہن ہوگیا تو بھی زیادہ نہیں ہوگا تو پھر اس کے ان پر چھت گئے گا ملک کی تھوڑا سا دودھ میں اس پہ اور کرنے والی بہت زیادہ تھوڑ گیا یہ ماسک آپ 7 ڈیز تک اپنی سکن پہ اپلائے کریں اس پہچٹی جو اینٹی ایجنگ ہے جن کی ایج جو ہے ابو فوٹی ہو گئی ہے یا تھرٹی کے بعد یہ ان لوگوں کے لیے زیادہ افیکٹیو ہے یہ اس پہ چاول کا آٹا ہے چاول کا آٹا جو ہے وہ ٹائٹنگ پیدا کرتا ہے ہماری سکن میں اور جو ہے دودھ اس میں تو آپ کو پتہ ہے دودھ تو کتا وائٹمین کے لیے کتنا اچھا ہے یہ ہمارا جو پیسٹ ہے ہو گیا آپ اس کو جو ہے ٹائنٹی منٹ تک جو ہے اپلائے کر سکتے ہیں اپنی سکن پہ میں آپ کو یہاں پہ اپلائے کر کے دکھاتی ہوں اپنی سکن پہ آپ ہاتھ سے اپلائے کرنا اس میں دائرہ مال نہیں اس طرح سے اپنی سکن پہ اپنی سکن پہ یہ دیکھیں اس طرح سے اچھا بیس منٹ تک ہم اس کو رکھیں گے لیکن یہاں پہ ویڈیو بنا گئی ہو میں تو اس کو میں آپ کو صرف دکھا رہی ہوں لگا کے ٹوائنٹی منٹ سے رکھ کے اس کے بعد آپ کو ہلکا سا ہاتھ دودھ میں ڈپ کر کے اس کے بعد اس کو اس طرح سے جنٹلی جو ہے اس کو آپ نے اس طرح سے کر دے دودھ میں ملا کی یہ تھوڑا سا سخت ہو جائے گا تو پھر اترے گا تھوڑا مشکل سے تو تھوڑا سا دودھ ہاتھ میں یا نیموں کی وطت سے بھی آپ کی کر سکنے ایسے کر دے اس میں ہنی ہے دودھ چاول کارٹا گرام پھلوڑنی ویٹ فلور ہے اس میں یہ آپ کی لئے بہت زیادہ جو ہے ایفیکٹی اس کے لئے اگر زیادہ رکھ سکتے ہیں تو زیادہ رکھیں نہیں تو ٹوائنٹی منٹس پک تو لاز مل رکھیں اس کو اور ٹوائنٹی منٹس کے بعد پانی سکتے ہیں اور کوئی بھی سابون وغیرہ یوز مک کیجئے گا ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو فرنڈز اور میت کرتی ہوں آپ کوئی بلکل سمجھ میں آئے گا آپ اس کو اپلائی بھی کروگے یوز بھی کروگے اور پلیز مجھ اپنے فیڈبیک سے آگا کیجئے گا میرے چیٹل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا مجھ آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرور ہے جتنا سپورٹ آپ کر رہے اس سے زیادہ مجھ آپ کی سپورٹ کی ضرور رہتے پلیز فرنڈز پلیز فرنڈز میں آپ سو مجھے روگیسٹ کرتے میرے چیٹل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور آگی شیئر کیجئے گا